دوستو اگر آپ میرے نئے تیکنیکل سٹار چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میرا اگلا ویڈیو اب تک پہنچ سکے اور چینل کے ویل بٹن کو دبا دیں تاکہ سب ویڈیو کا نوٹیفکرسن آپ کو مل جائے دوستو یہ میرا ویڈیو پبزی کو پر اگر آپ پبزی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اور پبزی یہ نیو یوجر ہے تو یہ ویڈیو میں آپ راست رکھ دیکھیں اور لائک کر دیں پبزی کا فل فارم پلیئر ان نونز بیٹل گراؤنڈز ہے جو کی ایک گیم ہے جسے موبائل کمپیوٹر اور لاب ٹاپ میں کھیلا جا سکتا ہے اس گیم کو دو ہزار سترہ میں لانچ کیا گیا تھا پبزی موبائل گیم کو سب سے پہلے مائکروسوفٹ وینڈوز کے لیے لانچ کیا گیا تھا پھر بعد میں اسے انڈرویڈ اور آئی آس کے لیے بھی لانچ کر دیا گیا اس گیم کی پوپیلارٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اسے بہت زیادہ کھیلا جانے لگا اور یہ دن پر دن پوپیلر ہوتا گیا اس گیم میں ہر موڈ پر کچھ انٹریسٹنگ ہوتا رہتا ہے جس سے کی کوئی بھی پبزی موبائل گیم سے بہر نہیں ہوتا ہے پبزی گیم آن لائن ڈاؤنلوڈ کر کے بھی کھیلا جا سکتا ہے پبزی گیم کیا ہے یہ تو آپ نے جان لیا لیکن کیا آپ کو پتا ہے پبز گیم کیسے اور کہاں سے آیا نہیں پتا تو آئیے جانتے ہیں who invented پبز پبز کی کوچ کس نے کی پبز گیم جسے آج اتنا پسند کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کی اس کی شروعات کیسے ہوئی یہ کیسے بنا آئیے دیکھتے ہیں پبز کس نے بنایا تو یہ ہے پی یو بی جی کے انوینٹر پی یو بی جی گیم بنانے کا پریڈٹ برینڈن گریم کو دیا جاتا ہے جنہیں پی یو بی جی کے نرماتا بھی کہا جاتا ہے یہ پی یو بی جی کے ڈزائنر اور ڈریکٹر ہے یہ ایک سوال بیسٹ کمپنی ہے جسے بلو ہول کہا جاتا ہے پبز کو سوال ساؤتھ کوریا میں بنایا گیا ہے اور ٹینسنگ گیمز کے دوارہ پپلش کیا گیا ہے برینڈن گریم گیم کھیلنے کے بہت شوکین تھے وہ ارما گیم کھیلنا پسند کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے گیم بنانے کے بارے میں سوچا دوہزار تیرہ میں ارما گیم میں کام کرنے کے بعد برینڈن نے سونی کے ایک گیم کنگ اف تکل میں کام بھی کیا اس کے بعد ساؤتھ کوریا کے بلو ہول نے انہیں بلو ہول کی طرف سے گیم بنانے کے لیے آفر کیا تب انہوں نے پابج موبائل گیم بنایا تو اب آپ جان گئے کی پابج کیسے بنا اور اسے کس نے بنایا دوستوں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پابج کیم کو کھیلنے کے فائدے بھی ہوتے ہیں ہاں دوستوں آپ نے بلکل صحیح سنا اور صرف اتنا ہی نہیں پابج کیم کھیلنے سے فائدے اور نقصان دونوں ہوتے ہیں پابج کے فائدے اور نقصہ دوستوں چاہے کوئی سی بھی چیز ہو ایک لیمٹ سے زیادہ اس کا یوز کیا جائے تو وہ آپ کے لیے ہانکارک ہو سکتی ہے ہم بات کر رہے ہیں پابج کیم کی جس کے استعمال سے فائدے اور نقصان دونوں ہی دیکھے گئے ہیں یہ گیم کچھ لوگوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوا ہے تو وہیں کچھ لوگوں کو اس کے بھینکر نقصانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے پابج کے فائدے پروز آپ کو یہ بات شاید ہی پتا ہوگی کہ اگر آپ پابج کیم کھیلتے ہیں تو آپ کو پابجی کھیلنے کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں جانتے ہیں ان فائدوں کے بارے میں آخر کیا ہے وہ فائدے جو پابج گیم کھیلنے سے ہوتے ہیں اگر آپ آن لائن گیم کھیلتے ہیں تو اس سے آپ کو نئے دوست بھی ملتے ہیں بہت سے آن لائن فرینڈز لائف ٹائم تک ساتھ رہتے ہیں اس گیم کو کھیلنے سے آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنے میں مدد ملتی ہے جب بھی کبھی آپ فری ہو یا بار ہو رہے تو آپ یہ گیم کھیل سکتے ہیں اس سے آپ اپنے بورنگ ٹائم کو فن ٹائم میں بدل سکتے ہو اس سے آپ کی سوچنے کی ability increase ہوتی ہے جس سے آپ الگ الگ طرح کی situation کو handle کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ہی طرح کے شوز اور ٹی وی سیریل دیکھ کر بور ہو گئے ہیں تو یہ آپ کو کچھ نیا کرنے کا موقع دیتا ہے تو یہ ہے وہ فائدے جو پبج گیم کھیلنے سے ہوتے ہیں دوستوں یہ تو تھے اس سے ہونے والے فائدے لیکن اگر آپ اس گیم کو زیادہ کھیلتے ہیں تو آپ کو پبج کھیلنے کے نقصہ بھی ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستوں پبج کی لتھ یوزرز کو موت کے موم تک پہنچا سکتی ہے پبج کی نقصہ کونز پبج گیم کا اثر اتنا ہوا کی پبج کھیلنے سے موت ہونے کی بہت سی رپورٹ سامنے